بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں پیارے سٹوڈنٹس مجھے امید ہے تمام پچھے برخیروں کو بھی ہوں گے کلاس نائن کے لیے اور ان کے والدین کے لیے خاص طور پر یہ ویڈیو میں بنا رہی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے بہت سالے سٹوڈنٹس جو پڑھنے والے سٹوڈنٹس ہیں جنے فکر ہیں جو ماشاءاللہ کلاس ایٹ سے پروپوٹ کر کلاس نائن میں آگئے ہیں سب سے پہلے تو سکروپ عبارت بات کہ اب آپ کلاس نائن میں ہیں하다 اب کلاس نائن کے اندر بچے جو ہیں بعد بنچے تو ابھی بہت 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 کریں کہ ابھی تو اسکول بنے پڑھنا شروع کر دیں گے لیکن بعض بچے ایسے ہیں جو مختلف سوالات کر رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ ہم نے جو Harrison نگر دیا تو اس میں مینشر کیا کلاس نائن کے ان تمام سبجٹس کو جس میں آپ چینجن ہو چکی ہے کلاس 9 کے بچوں پہلے آپ جب کلاس 9 میں آتے ہیں تو آپ اس وقت 5 سبجٹس پڑھتے تھے آپ کی جو 5 سبجٹس سے وہ انگلیش تھا نمبر ون پر انگلیش جو ہے وہاں کا گلاس نائنھ غالی انگلیش سنٹیکس ٹ میگورٹی وہ پڑھتے تھے آپ اس کے بعد جو ہے آپ کیمیسٹری پڑھتے تھے پھر کیمیسٹری کے بعد جو ہے 9 میں آپ کیمیسٹری پڑھتے تھے پڑھتے تھے پاکستان پڑھتے تھے پاکستان سٹڈیز اور اس کے بعد اس میں آپ اوپشنل تھا انگلیش میں بھی پڑھتے تھے انگلیش میں بھی دونوں میں آپ نے سکتے ہیں یہ بھی انگلیش اور انگلیش میں نہیں ہوتی ہے سندھی پڑھتے تھے آپ لوگ اور اس کے نام جو ہے آپ کمپیوٹر یا بائیو پڑھتے ہیں اب جو ہمارے پاس نیا نوٹیفکیشن آیا تھا یہ لوٹ ڈاؤن سے پہلے آ چکا تھا بچوں اور ابھی تک اس کے بعد کوئی نیا نوٹیفکیشن نہیں آیا تو ہم نے جو اپنی تیاری نیا سیشن بھی کی ہے اس نیو نوٹیفکیشن کے حوالے سے ہی ہے جو ہم تک اب تک موجود ہے تو بچے کنفیوز ہیں کیونکہ اس لے بس میں اسی حوالے سے بنا ہوں جب بچوں کو دیا تو کچھ بیرنٹس بھی اور سٹوڈنٹس بھی پریشان ہوئے کہ جہاں ٹویشن پڑھنے چاہتے ہیں یا گھروں میں اکثر بچے دنس جاتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو پڑھانے والی ہیں وہ پریشان ہو رہی ہیں کہ یہ میت کیوں آ گیا فیزکس کیوں آ گیا یہ تو نائیت میں نہیں پڑھایا جاتا تھا اندود سامیات کیوں آ گیا یہ تو نائیت میں نہیں ہوتا تھا تو اسی لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح تمام بچوں کو سمجھ میں آ جائے کہ نیا نوٹیفیکیشن جو ہمارے پاس لاؤں سے پہلے سلیبس کی ڈسٹیبیوشن کے ساتھ اور کون سا سلیبس بک کا کتنا حصہ نائیت میں بڑھائے جائے گا اور کتنا میکٹرک میں یہ بھی ابھی میں آپ کو شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگوں کی کنفیوجن جو ہے وہ دور ہو جائے تو بیٹا کلاس نائیت کے اندر جو ہے ابھی اس وقت آپ انگلیش تو پڑھیں گے کلاس نائیت میں بھی پڑھنی ہے اس سال ٹھیک ہے بچوں اس کے بعد کیمیسٹری پڑھنی ہے آپ نے کیمیسٹری کا جو ہے وہ کتنا نائیت میں پڑھیں گے اور کتنا میکٹرک میں نائیت میں بھی پڑھنی ہو اور میکٹرک میں بھی پڑھنی ہے تو یہ میں نائیت اور میکٹرک دونوں کا آپ کو بھی شیئر کر دیتی ہوں یہ نائیت کے حوالے سے اور یہ تیت کے حوالے سے یہ بات ہم کر رہے ہیں ان سٹوڈنٹس کی جو فریش نائیت کلاس میں آئے ہیں ہم ان بچوں کی بات کر رہے ہیں انگلیش کیمیسٹری اور آپ نے پھر فیزکس بھی پڑھ دیئے میکٹروں نائیت کلاس کے اندر آپ کو پاپ بھوکس اس کے علاوہ آپ نے میری بڑھنا ہے اور اس کے علاوہ کمپیوٹر یا بائیو یہ بھی ہاف پڑھنی ہے آپ نے اور اس کے علاوہ آپ نے اردو اور اسلامی آپ پڑھنی ہے ٹھیک ہے میٹا تو یہ کتنے ہو گئے اب آپ لوگوں کے سبجیکٹ ساتھ ہو گئے ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ سات سبجیکٹس ہو گئے ہیں اور ان کی جو ٹوٹل مارکس نائیت میں بلے گئے تو پیٹا یہ کتنے ساتھ سبجیکٹس ہیں اور یہ ساتھ سبجیکٹس جو ہے اس کی ٹوٹل مارکس جو ہے آپ کی ٹوٹل یہ کتنے مارکس ہو گا ٹھیک ہے پہلے جب آپ پرانے اس میں پڑھتے تھے یہ والے جب سبجیکٹس کرتے تھے اس وقت آپ کے 9 میں 425 نمبر اور 25 مارکس ہوتے تھے اب یہ آپ کا کتنے ہوگا 550 مارکس ہو گا اسی طرح جب آپ میٹرک کلاس پہ آئیں گے تو آپ کلاس میکٹرک کی یا تو 9 کی انگلیش ہے آپ بھی یہ پڑھیں گے اور جب میٹرک میں آئیں گے تو انگلیش ویٹری کلاس کی پڑھیں گے تو اس کے پاس آپ کے ویسٹری پڑھیں گے ریمیننگ پارٹس ریمیننگ جو پورچن میں جائے گا ویسٹری آپ کے 9 پہ پڑھیں گے ویٹری کے جو سبجیکٹس پڑھیں گے ریمیننگ پارٹس ریمیننگ لیسٹری جو چیپٹر سے آپ کے میٹرک پڑھیں گے تب بیٹر اور بائیو ہو گی اگین ریمیننگ لیسٹری جو چیپٹر سے رہ جائے گے وہ پڑھیں گے اس کے بعد اب اسلامیات جو یہ نائف میں پڑھ لی تو میٹرک میں آپ کیا پڑھیں گے پاکسان سٹاڈیز اور سندھی یہ آپ کس میں پڑھیں گے میٹرک لاسپل تو یہ بھی اگین جو مارکس اس کے کتنے بن جائے گے 550 یعنی ٹوٹل کتنے نمبر بن رہے آپ نے ٹوٹل میں جو آپ کے پاس میکٹری کی پرسنٹیج نکلے گی وہ 1100 نمبر سے نکلے گی ٹھیک ہے ٹوٹل جو مارکس ہو گے اور پہلے آپ پڑھتے تھے جو قرآنہ تھا آپ نائف میں یہ پڑھتے تھے اور اولڈ والے میں یہ اولڈ والا ہے آپ کا بچوں اور یہ کونسا ہے آپ کا نیو پیٹرن ہے جو ہمیں نیا موٹیفیکشن آیا اور اس کے بعد ابھی تک ہمارے پاس کوئی اور موٹیفیکشن آیا نہیں ہے تو ہم ابھی تک باؤنڈ ہے کہ آپ کو اسی کے حساب سے گایڈ کریں اور میکٹرک کے اندر جب آپ آتے تھے تو آپ لوگ انگلیش پڑھتے تھے اس وقت فیزکس آ جاتا تھا آپ کا مہد آ جاتا تھا اسلامیات آ جاتی تھی لیکن اب نیو پیٹرن یہ ہے اور نیو پیٹرن موٹیفیکشن یہ بھی آیا تھا کہ کمپیٹر کی جو بوکھیں کو چینج ہو جائے گی ابھی تک کیونکہ لوگ ڈاؤن ہے اس میں مجھے لگتا ہے کام کو رہا ہوگا ہمیں اس کی تفصیل نہیں نہیں لیے تو ابھی تک ہم جو کمپیٹر کی پرانی بوکھیں اسی پر کام کر رہے اور اسی کے حساب سے پڑھائیں گے اگر نئی بوکھ آ جاتی ہے تو ہم میں فوراں پھر آپ لوگوں کو انچھا جو انفارم کروں گی اس کے اندر کیونکہ کیونکہ پڑھائیں گے تو اس کے اندر آپ کتنا پڑھیں گے یہ آپ کو ساتھ میں دکھا دیا جائے گا کتنا پورشن کتنا لیسن پڑھیں گے چپٹرز پڑھیں گے چپٹرز پڑھیں گے تو آپ کو مے پڑھیں گے چپٹرز پڑھیں گے پڑھیں گے جدا پڑھیں گے پڑھیں گے موسیقا اچھا اس کے علاوہ ہم یہ صرف سٹوڈنٹس کے لئے نہیں پیلنٹس کے لئے بھی یہ باس پیلنٹس کو نہیں پتا ہوگا تو اب ان پیلنٹس کو پتا چل گیا ہے کہ ہمیں جو اپنے بچوں کو اس طرح سے تیاری کروانی ہے تو بچوں سب سے الارم سیسٹویشن یہ ہے کہ پہلے پانچ سبجیکٹ ہوتے تھے اور اب کتنے ہو گئے ساتھ سبجیکٹس ہو گئے ساتھ سبجیکٹس کی تیاری کرنی ہے تو اس کے لئے اب جانتا پڑے گا اب جو ہے وہ جتنا آرام کرنا تھا سونا تھا اب وہ ختم پڑھنا شروع کرنا پڑے گا گھر میں پڑھنا ہے امی پڑھا ہے بڑی بہن پڑھا ہے کوچنگ میں جانا ہے اس آن لائن کلاسز ہو رہی ہے جہاں پر بھی ہے اب پڑھنا شروع کر دو اب چار مہینیں بہت ریسٹ کر لیا ہے اب جو ہے وہ آپ کو اپنی سیریس ریسٹ صورتحال میں آنا پڑے گا پڑھنا شروع کرنا پڑے گا ماباب بھی یقیناً بہت کانشیوس ہوں گے کہ اب ہمارے بچوں کی پڑھائی شروع ہو جائے ہے تو اس حوالی سے ایک اہم بات اور بھی بتا رہی ہوں کہ ہم لوگ نے جو او لائن کلاسز شروع کی ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو لیسنز پڑھائی جا رہے ہیں بھی ٹرانسلیشنز اسی طرح باقی کی انشاءاللہ کل سے میٹھ کی تو اپلوڈ ہونی شروع ہو جائیں گی کیبیسٹری فیزیکس اور باقی سبجیکٹس سے بھی کلاسز جائیں وہ اپلوڈ ہونی شروع ہو جائیں گی تو وہ نہ صرف یہ کہ بچے دیکھیں بلکہ بہت بیلٹس ایسے ہیں جو بھی بچوں کو بھار بھیجھتے رہی ہیں کہ حالہ صحیح نہیں ہے کہ ہمیں پینڈیمک سیٹویشن کا سامنا ہے تو وہ آپ خود بھی دیکھیں اور جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھر پڑھانے کی کوشش کریں جو مائے بہت پہلے بھول گئی ہے تو اب بھوک اٹھائیں جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ سن لیں اس کو بار 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 میں سنیں تو وہ اپنا خود بھی ریوائز کر سکتی ہیں تو یہ نہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پیرین مدرز کے لیے بھی ہے گھر میں ٹائے میں نکالیں اور خود بھی پڑھیں تاکہ اپنے بچوں کو خود بھی گائیٹ کر سکیں اس کے علاوہ پھر بھی ابھی کوئی بھی مسلا ہے کوئی بھی بات ہے تو بیٹا جو ہے وہاں رابطہ کر رہے ہیں یا آفیس میں آئے پوچھ لیں انشاءاللہ تعالی آپ کو گائیٹ کر دیا جائے گا کسی بھی اس میں اور جتنے بھی میں کام کرواتی جا رہی ہوں جو پڑھا رہی ہوں اس کو میں سیم ڈے اپنے سکول کے بچوں کو جو ہے وہ اس کو بہت صرف کر رہتی اس کے امورڈنٹ کام کو اگر وہ کام نہیں مل رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ میرے پاس نائن میٹرک کے اس گروپ میں ایڈ نہیں ہے تو پھر وہ آپ اپنے آپ کو مجھ کانٹیک کریں یا آپ کے فرنس نہیں ہیں ان کو نہیں مل رہا ہے ان سے رابطہ کریں تو مجھے بتائیں کہ یہ نہیں ہے ایک ایڈ ان کو نہیں مل رہا ہے تو پھر میں ان کو ایڈ کروں گی تو انشاءاللہ آپ سب کو کام ملنا شروع ہو جائے گا تو آپ ابھی تیاری کر سکتے ہیں تو اسی اور مزید معلومات کیلئے جو ہے وہ آفیس میں رابطہ کریں اسلام علیکم